سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں کرن جاوید سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز میر کراچی کا نام ای سی ایل میں ڈال کر ان سے حساب لینا چاہیے مصطفی کامال کا کہنا تھا کہ وسیم اکتر اس شہر کے چوکی دار تھے انہوں نے اسے لوٹا ہے توشہ خانہ ریفرس میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی موقع کاروائی کے خلاف درخواست پر مرکزی کیس کے ساتھ سمات ہوگی شہباز شریف کی مولانا فضل رحمان سے ملاقات حکومتی کارکردگی اور موجودہ قوانین سمیت اپوزیشن متحد کرنے کا معاملہ بھی زیرے گوھر آیا پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز اور ہمباد میں کمی کا رجحان جاری گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے نو مریض جامبہ حق ہو گئے کراچی وے بارش کا سلسلہ جاری اربر فلڈنگ کا خطرہ خلیج بنگال سے آنے والے مونسون سسٹم نے کراچی سمیت سنگ کے زیری علاقوں اور بلوچستان کے متعدد اصلہ کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے گلستان جوہر میں منور چورنگی کے قریب لینڈ سلائڈنگ پاکنگ ایریا میں کھڑی بیس گاڑیوں کو نقصان پہاڑی تودہ گرنے سے خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کرونا ایسی پیس کی خلاف ورزی پشاور میں پانچ کروڑ چونسٹھ لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے کیے گئے گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com شہر قائد میں موصلہ دار باری سے تباہ گاریوں پر تفسر کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ کراچی تباہ ہو رہا ہے تو پورا ملک تباہ ہو رہا ہے یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے خدا کے واسطے کراچی کو تنہا نہ چھوڑیں اس پر رحم کریں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاک سر زبین پارٹی کے چیئرمند مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ میر کراچی کا نام ای سی ال میں ڈال کر ان سے حساب لینا چاہیے وزیم اقترر اس شہر کے چوکی دار تھے انہوں نے اس سے لوٹا ہے تفسیلات کے مطابق شہر قائد میں موصلہ دار باری سے تباہ گاریوں پر تفسر کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ کراچی تباہ ہو رہا ہے تو پورا ملک تباہ ہو رہا ہے یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے خدا کے واسطے کراچی کو تنہا نہ چھوڑیں اس پر رحم کریں کراچی بنپوزک کشمیر نہیں کہ وفاق مداخلت نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ وفاقی دارے کراچی آئیں اور ترمیم لائیں کراچی پاکستان کی شہرک ہے وزیراعظم کراچی آئیں اٹھارویں ترمیم کے بعد اکتیارات دفاتے تک محدود ہیں پی ایس پی چیئر میں ان کا کہنا تھا کہ نالو کی صفائی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تجابوزات ختم کریں نالو کی صفائی کے لیے پہلے انفرسٹرکچر تطیب دیا جائے سندھ حکومت نالو کے اطراف زبینے دے کر انفرسٹرکچر بنائیں وزیراعظم کئی دنوں سے تاثر دے رہے ہیں کراچی بہت اچھا کر دیا ہے اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ کرنے کے لیے 9 ستمبر کی تاریخ مقرر کر دی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی موخر کر دی گئی اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ کرنے کے لیے 9 ستمبر کی تاریخ مقرر کر دی احتساب عدالت نمبر 3 کے جج ازگر علی کی عدالت میں زیر سمات توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیر آزم نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی کے قلاف درخواست پر مرکزی کیس کے ساتھ سمات ہوگی عدالت کے جج سیدت ازگر علی موسم گرمہ کی تاتیدات پر ہیں نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی کے قلاف درخواست پر سمات توشہ خانہ مرکزی کیس کی سمات کے ساتھ ہی 9 ستمبر کو ہوگی شہباز شریف کے قیادت میں مسلم لیگ نون کے وفد نے اے پی سی اور سیاسی صورتحال پر بات چیت کی ملاقات میں مولانا فضل رحمان کے تحافظات اور شک پوک پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے مولانا فضل رحمان سے ملاقات کی ہے قومی اسملی میں قائد حضب اقتلاف شہباز شریف کے قیادت میں مسلم لیگ نون کا وفد مولانا فضل رحمان کی رہائش کا پہنچا جان جے یو آئی فے کے سربراہ نے لیگی وفد کا استقبال کیا قائد حضب اقتلاف شہباز شریف نے سربراہ جے یو آئی فے کے فضل رحمان کے ہمراہ میڈیا سے گفتوگو کرتے ہوئے کہا چند روز پہلے فضل رحمان کو فون کیا اور ملاقات کی خواہش ساہر کی سیاسی صورتحال پر حوصلہ افضاء مشاورت ہوئی اس مشاورت کو آگے لے کر چلیں گے ملاقات میں مختلف امور پر بات چیت کی گئی تیہ ہوا تمام اپوزیشن جماعتوں کو یکجہ کریں گے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اے پی سی اور رہبر کمیٹی کا اجلاس بھی ہوگا اے پی سی میں تمام جماعتیں شامل ہوں گی انہوں نے کہا کیا چینی گندم ادویات کا بھوران ہمارے زمانے میں ہوا تیل کی قیمتیں دنیا میں زمین پر پاکستان میں آسمان پر چلی گئیں مولانا فضل رحمان نے کہا کہ باہیمی مشاورت کو آگے بڑھائیں گے شہباز شریف کے رابطے پر ان کا خیر مقدم کرتا ہوں چاہتے ہیں اپوزیشن مشترکہ حکمت عملی اپنائیں اپوزیشن کی چھوٹی جماعتوں کا اجلاس بلایا تھا جسے موکھر کر دیا حاصل بزنجو کے انتقال کے باعث چھوٹی جماعتوں کا اجلاس موکھر کیا اپوزیشن کی تقسیم ملک کی مفاد کے لیے ٹھیک نہیں چھوٹی جماعتوں کا اجلاس اور آل پارٹی کانفرنس بھی ہوگی آپس کے تحافظات اور شکایت کو دور کیا جائے گا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ ملک میں گزشتہ چوبیس سنٹوں کے دران کرونا وائرس کے نو مریض انتقال کر گئے جس کے بعد کچھ میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 6255 ہو چکی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز اور ہم بات میں کمی کا رجحان جاری ہے گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے نو مریض چانبہ حق ہو گئے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ ملک میں گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے نو مریض انتقال کر گئے جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 6255 ہو چکی ہے گزشتہ چوبیس کھنٹے میں سن اور پنجاب میں چار چار جبکہ گلکت بلدستان میں ایک مریض کا انتقال ہوا اینسی اوسی کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک میں چار سو پچاس افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ملک میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 2,93,711 ہو چکی ہے ملک میں فال کیسز کی تعداد 9,031 ہے جبکہ 2,78,425 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں اینسی اوسی کے مطابق گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک پھر میں 24,231 کرونا وائرس کے ٹیس کیے گئے جبکہ مجموعی طور پر کی جانے والے ٹیس کی تعداد 24,87,744 ہو چکی ہے اینسی اوسی کا کہنا ہے کہ ملک پھر کے 735 اسپتالوں میں کرونا وائرس کے 128 مریض زیر علاج ہیں جن میں سے 117 مریض وینٹی ڈیٹرز پر ہیں کراچی میں گزشتہ شام سے ہونے والی بارش کا سلسلہ جاری ہے شہر کے اہم بازار، مارکٹیں اور تجارتی مراکز بند ہیں جبکہ سڑکوں پر ٹرانسپورٹ بھی نہ ہونے کے برابر ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں شہر قائد میں گزشتہ روز سے بارش کا سلسلہ جاری ہے جبکہ کیا علاقوں میں سڑکوں پر پانی جمع ہونے اور بجلی کی بندس سے عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے خلیج بنگال سے آنے والے موزنوں سلسٹر میں کراچی سمیت سن کے زیری علاقوں اور بلوچستان کے متعدد ازلہ کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے کراچی میں گزشتہ شام سے ہونے والی بارش کا سلسلہ جاری ہے شہر کے اہم بازار، مارکٹیں اور تجارتی مراکز بند ہیں جبکہ سڑکوں پر ٹرانسپورٹ بھی نہ ہونے کے برابر ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ روز سے منگل کی صبح تک کراچی میں سب سے زیادہ بارش کنچنہ حدیت میں ایک سو پانچ میلی میٹر ریکارڈ کی گئی لانڈی میں پیتالیس اشاریہ پانچ جنہ ٹرمینل پر گیارہ اشاریہ چار یونیورسٹی روڈ پر آٹھ اشاریہ چھے نورت کراچی میں چار اشاریہ دو نازمہ بات میں دو سرجانی ٹاؤن میں دو اشاریہ چھے میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ملیر میں ندی میں تبیانی کے خلشے کے پیش نظر قرنگی کا روڈ کو ایک بار پھر ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ترجمان ٹرافک پولیس کے مطابق شہر میں ہونے والی موسمدار بارش کے باعث ملیر ندی میں تبیانی کا خلشہ پیدا ہو گیا ہے جس کے پیش نظر قرنگی کے روڈ کو ایک بار پھر ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے ترجمان ٹرافک پولیس کے مطابق ٹریفک کو گودام چورنگی سے جام صادق پل کی جانت مور دیا گیا جبکہ بلوچ کالونی سے جانے والوں کو قیوم آباد جام صادق پل پر بھیجا جا رہا ہے بارش کے باعث کراچی کے مکین بجلی کی فرہامی کے مسائل سے بھی دو چار ہیں سرجانی ٹاؤن اور نیو کراچی کے مختلف علاقوں میں چار دن بعد بھی بجلی کی فرہامی بہار نہیں ہو سکی جس سے علاقہ مکین سخت عذیت سے دو چار ہیں ترجمان کی الیکٹرک کا کہنا ہے کہ شہر میں بجلی کی فرہامی جاری ہے کی الیکٹرک نے موقف اپنایا کہ جن علاقوں میں پانی جمع ہے وہاں بجلی باہر کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے شہری بارش کی صورت میں احتیاط کریں ٹوٹے ہوئے تاروں بجلی کے خمبوں اور پی ایم ٹی سے دور رہیں بارش اور کھڑے پانی میں برکی علاق کا گیر محفوظ استعمال حاصلات کا سبب بن سکتا ہے اس کے علاوہ غیر قانونی ذرائع سے بجلی کا حصول جان لیوا ہے مشرف کلونی پانسو کارڈر کے قریب پانی کی جوہر میں گر کر تیرہ سالہ بچہ جانبہ حق ہو گیا ایدی رزاکاروں نے لاش نکال کر مرشد اسپتال منتقل کر دی گلستان جوہر بلوک تین میں پہاڑی تودہ گر گیا جس کے نتیجے میں متعدد کارڈیاں دب گئیں تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا شالتیپ ٹاؤن میں مکان کی دیوار کرنے سے دس سالہ بچہ جانبہ حق جبکہ ماں زخمی ہو گئی گلشان اکال کی زیا کلانی میں نالا اوور فلو ہو جانے سے دو بچے ڈوب گئے جن کی تلاش چاری ہے دوسری جانے فنگو پیر روڈ پر نیجی ہاؤسیں اسکیم میں برسادی پانی جمع ہو گیا کئی کئی فٹ پانی جمع ہونے سے رہائشی گھروں میں محصول ہو کر رہ گئے ہیں صوبہ خیبر پکتون خان کے دارو الحکومت پشاور میں کرونا وائرس ایسو پیس کی خلاف ورزی پر پانچ کروڑ چونسٹ لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے کیے گئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں صوبہ خیبر پکتون خان کے دارو الحکومت پشاور میں کرونا وائرس ایسو پیس کی خلاف ورزی پر پانچ کروڑ چونسٹ لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے کیے گئے تفصیلات کے مطابق صوبائی داروح حکومت پشاور میں کرونا وائرس ایسو پیسی خلاف ورزیوں پر تمام ازلہ میں کاروائیاں جاری ہیں 3 جون سے 24 اگز تک 11,97,895 کاروائیاں عمل میں لائی گئیں شہر میں 2,89,805 افراد اور کاروباری مراکس کو وارننگ جاری کی گئیں جبکہ 1703 یونٹس اور کاروباری مراکس کو سیل کر دیا گیا رپورٹ کے مطابق 1,58,312 یونٹس اور کاروباری مراکس پر چرمانے کیے گئے مجموعی طور پر پانچ کروڑ چونسٹھ لاکھ ستالیس ہزار آر سو پچاسی روپے کے جرمانے کیے گئے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد گلستان جوہر میں منور چرنگی کے قریب لینڈ سلائڈنگ سے پارکنگ ایریا میں کھڑی 20 کاریوں کو نقصان پہنچا جبکہ پہاڑی تودہ گرنے سے خوش قسمتی سے کوئی جانے نقصان نہیں ہوا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں منور چرنگی کے قریب لینڈ سلائڈنگ سے پارکنگ ایریا میں کھڑی 20 کاریوں کو نقصان پہنچا ہے منور چرنگی کے قریب لینڈ سلائڈنگ کا واقعہ پیش آیا ہے پہاڑی تودہ گرنے میں خوش قسمتی سے کوئی جانے نقصان نہیں ہوا ایس ایس پی ایس ساجد امیر صدوزری کے مطابق پہاڑی تودہ گرنے سے متعدد گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں دب گئی ہیں احتیاطی تدبیر کے طور پر اعتراف میں واقعے گھروں کو خالی کرایا ہے پولیس اور ریسکیو دارے جائے وکو پر روانہ ہو گئے ہیں ایک اینی شاہد گلام شبی کا کہنا تھا کہ میں متی اٹھا رہا تھا ایسے لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو میرے سامنے پہاڑی تودہ دھم کر کے گرا ہم نے دیکھا پہاڑی کی سائٹ نیچے گر گئی گاڑیوں کی پارکنگ ہے نیچے گاڑیوں کو بہت نقصان ہوا جیسے زلزل آتا ہے نا زمینے سے کم نے پڑ گیا بم کر کے ایک دم گرا ہے تو ہم لوگ نے دیکھا کہ یہاں پہ پہاڑی کی سائٹ نیچے دبی ہو گیا ابھی گاڑیوں کی پارکنگ ہے نیچے ابھی گاڑیوں کا کوئی المنی بندہ ہے جو نہیں ہے کراچی میں تیز بارشوں کا سلسلہ جاری ہے میک میں موسمیات کی جانب سے اربن فلڈنگ کا خرشہ ظاہر کیا جا چکا ہے کے کے ایو گلستانے جوہر یو سی ستائیس کے وائس چیئرمن سید دانش کریم کا کہنا تھا کہ ریسکیو ٹیم آ گئی ہے ہم پوری کوشش کریں گے ملبے کو صاف کرنے کے لیے لیکن مشین اندر جانے کی جگہ نہیں ابھی فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتے دو سے دھائی گھنٹیں کلیئر کرنے میں لگیں گے کرانچی میں موسادار بارشوں سے اہم سر کے پانی میں ڈوب گئی یونیورسٹی روڈ تلاب بن گئی سفورا چرنگی سے حسن اسکوئر آنے اور جانے والے روڈ پر کئی فٹ پانی جمع ہے موسیقی